نارسسسٹ جو لوگ ہوتے ہیں ہم ان سے بڑے پریشان ہوتے ہیں ہر انسان نارسسسٹ سے دکھی ہے دردتی پہ کوئی ایک انسان یہ نہیں کہا سکتا کہ نہیں مجھے نارسسسٹ سے کوئی ایشو نہیں ہے بڑھ بات یہ آتی ہے ہماری ہی لائف میں بار بار نارسسسٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیوں آ جاتے ہیں کیا ہماری پرسنالیٹی کچھ اس پرکار کی ہے کہ ہم ایک میگنٹ بن چکے ہیں ہم ایک چمبک بن چکے ہیں نارسسسٹ کا یعنی کچھ ایسی کالٹیز ہمارے اندر دیفینیٹلی ہیں جو ایک نارسسسٹ کو ہماری طرف اٹریکٹ کرتی ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم ان کالٹیز کے اوپر جانیں گے کیا کیا ایسے بیہیوئر پیٹنز ہیں کیا کیا ہمارا منٹل سیٹ ہے ایسا جو ایک نارسسسٹ کو ہماری طرف آکرشت کرتا ہے سو سے بیلا پوائنٹ آجاتا ہے کہ ہمارے اندر حد سے زیادہ ایمپیتھی ہوتی ہے حد سے زیادہ کمپیشن ہوتا ہے ہم بہت جلدی فیل کر جاتے ہیں بہت جلدی ہم دوسرے کا درد کو اپنا درد بنا لیتے ہیں ان کے دکھ کو اپنا دکھ بنا لیتے ہیں اور جب ان کے دکھ کی کہانیاں ہم سنتے ہم رونا شروع کرتے تھے جس سے ہم ایک بانڈ بنا لیتے ہیں ان کے ساتھ تو کیوں کہ ہمیں ایسا کیوں کر باتے ہیں ہمارے اندر ایمپیتھی حد سے زیادہ ہے بہت جلدی ہم سنسٹیو ہو جاتے ہیں ایک سگراتمک روپ سے ہم بہت جلدی ہم سینسٹیو ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ایسا لگتا ہے کہ نہیں مجھے اس انسان کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا اس کے ساتھ رہنا پڑے گا یعنی کہ کندہ سے کندہ ملا کے مجھے اس کو سپورٹ کرنا ہے تاکہ دوبارہ اس کی لائف میں کوئی دکھ نہ آئے کیونکہ ہمارے اندر ایمپیتی اور کمبیشنیٹ حد سے زیادہ ہے دوسری کوالیٹی آ جاتی ہے کہ ہم حد سے زیادہ پیپل پلیزر ہیں یعنی کہ لوگوں کو خوش کرنے کا ہمارا بہوار ہے جسے ہم کائنڈنیس میں کنفیوزن میں لے جاتے ہیں کہ ہم اس کو دیا لطا میں لے جاتے ہیں ہمارے اندر حد سے زیادہ دیا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ہماری بات ہو رہی ہے نارسلسچ کے بات نہیں ہو رہی ہے ابھی ہماری بات ہو رہی ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کو خوش کرنے سے میں ایک دیا کا ایکٹ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں بات ریالیٹی میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہمارے اندر کوئی نہ کوئی انسیکیورٹی ہے کوئی نہ کوئی ایک لیک آف کانفیڈنس ہے کوئی ایک ایسی مانسی گروپ کی ایک چوٹ ہے جو اُبھری نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں سب کو خوش رکھنا اچھا لگتا ہے نارسسس میں ایسی کولیٹی کو بہت ایزلی بھاپ لیتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے گی بھائی یہ میرا اگلا شکار ہے پھر پہنڈ آجاتا ہے کہ ہمارے اندر ہد سے زیادہ سیلف لیس والا ایکٹ ہے یعنی کہ سب تمہارا ہے میرا جو کچھ ہے وہ تمہارا ہے میں جو پیسے کمارا ہوں ہر مہینے جواب کر کے وہ بھی آپ کا میرا گھر آپ کا میری گاڑی آپ کی میری بائیک سکوٹی چین سب کچھ آپ کا کیونکہ میرا کیا ہے میرا کچھ بھی نہیں ہے میرے جو اپنے ہیں میں سب کچھ ان کے لیے کر رہا ہوں اگر میں اس پرکار کا انسان ہوں تو میں اگین بہت ہی بڑا نارسسسٹ میکنٹ ہوں اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ ہمارے اندر لو سیلف اسٹیم ہے اب دیکھو جب ہمارے اندر لو سیلف اسٹیم ہوگا تو ہم اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے پاتے یہاں پر ایک نارسسسٹ آتا ہے اور ہمارے بحاف پر ہمارے لیے سٹینڈ لیتا ہے اور ہم اس کے اوپر ڈیپینڈیبل ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنے لو سیلف اسٹیم کو کبھی اب کرنے کی نیڈ ہوتی ہی نہیں ہیں تو یہاں پر نارسسسٹ بہت سمارٹ طریقے سے آتے ہیں اور وہ کندہ ہمارے لیے بن جاتے ہیں جو ہمیں چاہیے تا کیونکہ ہمارا سیلف اسٹیم آلیڈی لو ہے اب دیکھیں ہمیں نہ جھگڑوں سے بہت پرابلم ہے کانفلکٹ سے بہت پرابلم ہے آرگیومنٹ سے بہت پرابلم ہے ہم کسی سے آرگیو نہیں کر پاتے ہمیں بہت ہیڈیک ہوتا ہے سوچ کے بی آر مجھے بحیث کرنی پڑے گی مجھے آرگیومنٹ کرنا پڑے گا مجھے ڈیویڈ کرنی پڑے گی اور میری پرسنیلٹی اس پرکار کی ہے کہ مجھے کانفلکٹ کرنا بلکل بھی اچھا نہیں لگتا چاہیے یہ ایک پاؤزیٹیو ریزن کی وجہ سے ہو چاہیے یہ ایک نیگٹیو ریزن کی وجہ سے ہو بٹ پوائنٹ کیا ہے ہمیں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر دوسرے بندے سے جا کے جڑنا ہے جھکڑنا ہے بات وہ نہیں ہو رہی ہے لیکن کبھی کبھی جب situation ایسی آ جاتی ہے جو نو دو اور ڈائے والی بات آ جاتی ہے تو کانفلکٹ موڈ پہ ہمیں آنا پڑے گا بڑ وہاں پر بھی ہمارا نیچر ایسا ہے کہ ہم وہاں پر بھی اہوائیڈ کرتے ہیں ایسی quality اگر ہمارے اندر ہے تو اگر نارسیسٹ کو دیکھ جاتا ہے کہ اگر میں اس کو ڈومینٹ کروں گا تو یہ کبھی rebellious موڈ میں آئے گا نئے انسان تو یہ بہت اچھے سے میرے کنٹرول میں رہے گا اور وہ ہمارے طرف آکرشت ہو جاتے ہیں اگلی quality ہمارے اندر بہت اچھی ہے وہ ہے optimism کی idealism کی ہمارے حساب سے ہر ایک انسان کے اندر اچھی خوبیاں ہیں ہر ایک quality ایک positive quality ہے دوسرے انسان نے murder بھی کیا ہوگا ہم بولیں گے کوئی مجبوری رہی ہوگی بچارے کی کلتی اس کی نہیں ہے سماج ایسا ہے اس کو خون کرنے پر مجبور کر دیا جو اس پرکار کی سوچ رکھنے والے انسان ہوتے ہیں جن کو ہر ایک act کے پیچھے ایک positive act نظر آتا ہے چاہے وہ جرم کیوں نہ کر رہا ہو کیا crime کیوں نہ کر رہا ہو اس کو بھی ہم justify کرتے ہیں positive روپ سے ایسے لوگ بھی narcissist کو اپنی طرف attract کرتے ہیں کیونکہ narcissist کو دیکھ گیا کہ بھائی میں کتنا ہی اس کے ساتھ شوشن کروں کتنا ہی ان کو mentally اور physically بھی exploit کروں ان کو سب اچھا لگے گا تو again ہم magnet بن جاتے ہیں narcissism کا ایک اور quality ہمارے اندر بہت اچھی ہوتی ہے کہ ہم بہت ہی responsible انسان ہیں اب یہاں پر کیا ہے ہر چیز کی ذمہ داری ہم لینا چاہتے ہیں ہر ایک کام کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں ہر ایک situation کو ہم آگے بڑھ کے سنبھالنا چاہتے ہیں تو میں ایک بہت ہی زیادہ highly responsible انسان ہوں تو جب ایک narcissist دیکھتا ہے کہ بھائی اس انسان کے اندر ایسی qualities ہیں مجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا ساری responsibility ان کی پیسہ کمانے کی responsibility ان کی گھر چلانے کی responsibility ان کی ساف سفائی کی responsibility ان کی narcissist بیٹھ کے کیول روٹی توڑے گا اور وہ انسان کچھ نہیں کرے گا اس نے پہلے سہی سوچ لیا کیوں؟ کیونکہ ہمارا nature ایسا ہے ہم highly responsible انسان جو ٹھہرے گا اگلا point آ جاتا ہے ہم دوسرے لوگوں کو fix کرنا چاہتے ہیں ہم ایک وہ انجینئر ہیں دنیا کے ہر ایک انسان جس کے ساتھ کوئی گڑ بڑی ہے ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں ہمیں backstory نہیں جاننی ہمیں کچھ نہیں جاننا ہمیں اس انسان کو ٹھیک کرنا ہے ہمارا attitude ایسا ہے ہم کوئی خراب چیز نہیں دیکھ پاتے ہمیں لوگوں کو ٹھیک کرنا بہت اچھا لگتا ہے ان کے mental attitude ان کے physical attitude کو اچھا کرنا میں بہت اچھا لگتا ہے اب دیکھو جب ہماری quality ایسی ہوتی تو narcissist انسان ہمارے آگے ایک imperfection ideology لے کر آتا ہے اپنے اندر کمیاں لے کر وہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے لیے وہ ایک بہت ہی اچھا target ہوگا کہ ہاں اب اس انسان کو میں ٹھیک کروں گا یا میں ٹھیک کروں گی اس کو پتا ہے کہ آپ اس برکار کی سوچ رکھنے والے انسان ہیں وہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو ایسا آپ کے آگے present کرتا ہے کیونکہ بھئی نارسسسٹ انسان تو perfect ہوتے ہیں ان کے اندر کمی کونسی ہو گئی بٹ وہ آپ کے آگے present ایسا کریں گے اپنے آپ کو کیونکہ ان کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں اور ہمارے اندر need آ جاتی ہے کہ ہمیں ان کی کمیوں کو ٹھیک کرنا ہے کیونکہ ہمارا attitude بھی تو ویسا ہے lastly ہمارا behavior ہے کہ ہم بہت جلدی دوسروں کے اوپر dependable ہو جاتے ہیں بہت جلدی ایسے اگلا انسان تو پیار میٹھی باتیں ہم سے بول دے گا ہم اس کے نام اپنی آدھی property کر دیتے ہیں ہمارے اندر حض سے زیادہ کو dependency بھری بڑی ہے کوئی بھی انسان آتا ہے ہم سے کوئی اچھے سے behave کرتا ہے positive طریقے سے ہمیں support کرتا ہے ہمارے لیے ایک پھر ایک selfless act کرتا ہے چاہے وہ ایک ناٹک کیوں نہ کر رہا ہو ہم اس سے attract ہو جاتے ہیں ہم اس سے پربابت ہو جاتے ہیں اور ہم اس انسان کے اوپر پورے dependable ہو جاتے ہیں ہمارا نیچر ایسا ہے اب اس کے پیچھے کی رام کہانی جو بھی ہے یعنی کہ اس کے پیچھے کے ہمارے جو بھی psychological reasons رہے ہو وہ separate ہے بٹ ابھی ہمارا نیچر ایسا ہے اور نارسسسٹ اس چیز کو بھاپ لیتا ہے اور اس کے لیے ہم ایک بہت easy target بن جاتے ہیں تو دیکھیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے 8 یا 9 10 ایسے points لے کر آیا ہوں جو ہمیں identify کرنے میں مدد کرتے ہیں کہ ایسی کیا quality ہے ہمارے اندر جو ایک نارسسسٹ ہمارے طرف کھیچا چلا جاتا ہے تیری اور تیری اور گانا ہے تو نارسسسٹ ہمیں دیکھ کے وہ گاتا ہے ایسی کیا quality ہے ہمارے اندر تو جو ابھی میں نے points بتائے ہیں اگر آپ اپنے اندر ان میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ quality analyze کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو change کرنا ہوگا تاکہ نارسسسٹ لوگوں کو ہم اپنی لائف سے دور رکھ سکے آپ نارسسسٹ کو ٹھیک نہیں کر سکتے کوئی دھرتی پہ انسان کوئی therapist کوئی نارسسسٹ کو ٹھیک نہیں کر سکتا کیونکہ NPD یعنی نارسسسٹ personality disorder یہ ایک ایسی psychological issue ہے جو treat نہیں ہو سکتی تو اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں prevention is better than cure یہ کہاوت ہوتی انگریزی میں تو ہمیں اپنے اندر ایسے change لانے ہوں گے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی لائف سے دور رکھ سکے ان کو اپنے لائف میں آنے سے prevent کر سکے تو ان qualities کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے ان میں سے اگر کوئی بھی آپ اپنے اندر analyze کر پائے ہے تو آشک کرتا ہوں آج کی ویڈیو informative رہی ہوگی کوئی اور point آپ add کرنا چاہتے ہیں اس list میں تو آپ comment کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کوئی بھی advice کوئی feedback کچھ بھی suggestion آپ دینا چاہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں bye bye ملتا ہوں